ہماری سے ٹیل فن لائن پر موجود ہیں سینئر انگر پرسن ڈاکٹر موید پیرزیادہ ڈاک صاحب آپ نے بھی سنی ہوگی پریس کانفرنس اور یکی اور یقیناً اہم امور اٹھائے گئے اس کے اندر کیا آپ کو لگتا ہے کتنی اہمیت کا حامل ہے اور اس پریس کانفرنس سے دنیا کو کیا میسج جاتا ہے کہ پہلے تو جنرائی ڈی جی آئیس کے آ رہے ہیں کہ پہلی اتنی بڑی پریس پریفیو پریس کانفرنس تھی بہت ہی امپورٹن دن تھی گزشتہ دو دن سے پاکستان کی سیلی ملیٹری اسٹابیشمنٹ کارمنٹ جو ہے سپرائز دے کو سیلیبیٹ کر رہی ہے بنتا بھی ہے کیونکہ ہم چھپیس سو ستائیس سیلیبیٹ کی جو دن ہے بالاکورٹ سپرائک پولوما اور اس کے بعد جو پاکستان ایر فورس کا ریسپونس تھا جس طرح سے انڈیا میں ملیٹری ٹارگٹس کو نحیانہ بنایا گیا انڈین ایر فورس کی جہاز گرائے اس کو ایک طرح سے سیلیبیٹ بھی کیا گیا اور ایک میسج جو ہے ہندوستان کو دنیا کو دیا گیا سو بہت سے انہوں نے کومنٹس کیے انہوں نے افران طالبان اور امریکہ کے دمیان جو ایک سکسیسول ڈائلوگ کے نتیجے میں جس میں پاکستان نے بہت مدد کی اور جو دوہا میں جو ایگرمنٹ ہو رہا ہے پیس ایگرمنٹ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ وہاں کسی کسی سکر دسرپشن کے ڈاؤک نہیں ہے ہندوستان کے اندر کی جو صورتحال و پولیٹیکل پریشر ہیں جس پرہ سے وہاں فسادات ہو رہے ہیں مسلم خوش فسادات ہو رہے ہیں ہندوستان نے جو پریشر وہاں بلڈ اپ ہو رہے ہیں اس کی طرح سے انہوں نے انشارہ کیا اور انہوں نے اپنے پارٹسپنٹس کو میڈیا کو یہ بیری اشور کروایا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے ترمیان دونوں ہی نیوکلی کمٹریز ہیں اور کوئی وائیڈر جنگ جو ہے اس کی پاسیبیلٹی نہیں ہے ان سے پوچھا گیا کہ ہندوستان اپنے بجٹ میں اور اپنی کپیبیلٹیز میں اضافہ کر رہا ہے اس پر انہوں نے کہا کہ ہاں ہندوستان کی انٹینسن سے کہیں زیادہ پڑھ کے ہندوستان کی کیپیسٹیز پر ہماری نظر ہے اور ہم اس کے لیے پیار ہیں ماریہ سلطان صاحبہ آپ بتائیے آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں یقیناً ایک واضح پیغام دیا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے اور پھر اس کے بعد یہ بھی کشمیر کی صورتحال پر بھی بات کی گئی کرونا وائرس پر بھی بات کی گئی افغان مذاکرات پر بھی بات کی گئی اس بارے میں بھی بتائیے گا سہی ماریہ سلطان صاحبہ ہمارے ساتھ ہی موجود تھی ہمارے ساتھ ابھی ٹیلی فن لائن پر موجود ہے ڈاکٹر موید پیرزادہ ڈاکٹر موید پیرزادہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فن لائن پر موجود ہوں گے ابھی فیلال آپ کو بتائیں کہ کرونا پر حکومت مدد مانگتی ہے تو مسلح افواج تیار ہیں ایسا کہنا تھا ڈی ٹی آئی ایس پی آر کا ہمارے ساتھ ٹیلی فن لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر موید پیرزادہ صاحب ڈاکٹر مویت ویزادہ صاحب ڈی ڈی آئی ایس پی آر نے امریکہ اور طالبان کے دنمیان معاہدے پر بھی گفتگو کی اس حوالے سے کیا رہا رکھتے ہیں دیکھیں یہ جو ایگرمنٹ ہو رہا ہے جس پہ کل دستخط ہوں گے قطر کے دارالخالہ سے دوہا کے اندر اور قطر اور پاکستان اس کے پارٹسپنٹ سے شروع سے پاکستان کو بلائے بھی گیا ہے ایزان ابزرور اس کو دیکھنے کے لیے یہ ایک بہت ہی امپورٹن مائلسٹرون ہے اس کی بہت یہ ہے کہ ان افغان طالبان کے ساتھ امریکہ مائدہ کر رہا ہے اس سے راج الدین حکانی نیٹورک کو امریکہ نے ایزا پارٹنر آف پیس جو ہے ایک سب کر لیا جس کو پہلے یہ کہا گیا تھا کہ یہ دنیا کے خطر خطرنات ترین اندیشت کر لیں اور پاکستان کے اوپر مسلسل دباؤ دیا گیا تھا کہ حکانی نیٹورک کو ٹارگٹ کیا جائے اور پاکستان نے ہمیشہ امریکہ کو یہ سمجھایا تھا کہ افغان طالبان اور حکانی نیٹورک ہی پارٹنر سو پیس ہو سکتے ہیں وہی ڈیلیور کر سکتے ہیں بہت وہی ایک گراؤنڈ کی طاقت ہیں اور اب ہم نے دیکھا کہ چند دن پہلے سے راج الدین حکانی کا اوپیٹ پیس اوپینین پیس جو ہے وہ نیوک ٹائمز کے فرنٹ پر چھپا یعنی ہندوز کس طرح سے امریکہ نے پاکستان کے پوائنٹ ریو کو اور پاکستان کے استطلال کو اور آرگرمنٹ کو ایکسپ کر لیا تو یہ پاکستان کی پولٹیکل اور مورل وکٹری ہے جس کیونکہ پاکستان نے بیس سال سینڈ لیا اور بہت مارک ہائی بہت پیشر جو ہے وہ کرتاش کی اور اب اس کے ریزرلٹ کا وقت آ گیا اور ہم نے دیکھا کہ کیسے ہندوستان میں اور کچھ افغان جو ایک اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے بہت کوشش کی کہ یہ پیس نہ ہو سکے ہندوستان باہت ملک رہا ہے جس نے ہمیشہ کوشش کی کہ امریکہ کی فورسز ہیں وہ افغان سان سے ویڈراؤ نہ کریں تو بہت امپورٹن مومنٹ ہے اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بالکل رائٹلی اس کی طرف اشارہ کیا اور انہوں نے یہ ریئی شور کروا ہے جزارہ سکر میں بات تھی کہ اس پیس ایک آرڈ کو اس وقت کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے اور کوئی اس میں بدگمانی کا امکان نہیں صحیح ڈاکٹر موید پیزادہ صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا ہمارے ساتھ ٹیلی فن لائن پر موجود ہیں دفاعی ترجیہ کار برکیڈیا ریٹائر فاروق حمید صاحب فاروق حمید صاحب بہت شکریہ نائنٹی ٹو کو اپنا وقت دینے کا ابھی سے کچھ دیر قبل ڈی جی آئی ایس پی آر بابر افتغار صاحب ابھی پریس کانفرنس کر رہے تھے اس میں انہوں نے ٹیررزم سے ٹورزم کے سفر تک کی بھی بات کی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اور انڈیا دو نیوکلئر طاقتیں ہیں اور دو نیوکلئر طاقتیں جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی اور ہم ہر قسم کے خطرات سے بہت خوبی آگاہ ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک واضح پیغام ہے اور اس پیغام کے کیا اثرات ہوں گے بسم اللہ الرحمن بہت شکریہ دیکھیں یہاں سے آپ کی ہے فارم پیروزم کی پیروزم تو یہ تو آپ دیکھیں یونٹی نیشن سیکرٹری جنرل جو ہے جو چند دن پہلے پاکستان آئے تھے انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ ورڈ پیمیونیٹی یہ بات مانتی ہے کہ پاکستان نے دہشت بھی خلاف بڑی کامیابی حاصل کی ہے پرزرن پرم نے بھی یہ بات انڈیا میں بھی جا کے دو دفعہ کی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان نے بڑا سالٹ کے دار ادا کیا اور امریکہ بھی پاکستان کے ساتھ اس معاملے میں ہے تو میرا خانہ وہ جو انڈین نیریٹیو ہے جس میں وہ پاکستان کو ماضی میں ایک نیوز کرتا تھا اور ایک نیریٹیو چلانے کی کوششی کرتا تھا کہ پاکستان سپانسر ہے دہشت گردی کا تو وہ چیز دفن ہوگی ختم ہو گیا اور واقعی یہ دیکھا جائے تو آپ پرمیونیٹیو پاکستان کو بھی کریڈٹ ہمیں دینا چاہیے کہ یہ ایک توریزم کا جو معاملہ شروع ہے پاکستان دارے وہ بہت خوش ہوا جو دیکھتے پیچھے آئے اس پی آر میں جو ساٹھ سے ستر انٹرنیشنل سکیلز جو ہیں وہ آئے ہیں اپنا نورڈن ایریاز میں اور ہیلیکاپٹر سکینگ جو ہے وہ پاکستان آرمی میں انٹرنیشنل سکیلز کے ساتھ اور بڑے بڑے یہاں پر دیکھیں اور ریجز توریزم ہے اس پر بڑی بیٹری آئی ہے لیکن بات ہوئی آجی تھی جہاں پر انہوں نے دہشت گردی کی جنگ کے خلاف بات کی ہماری قربانیوں کو دیکھیں آج فگر جو ہے اسی ہزار فگر انہوں نے کوٹ کیا دی جائی اس پر انہیں کہ اسی ہزار کا ہم نے قربانی دیا اب آپ پاکستانی ہوگی اور اس میں سے ساتھ آٹھ ہزار تو ہمارے پاکستان آرمی کے فوجی افسر جوان ہیں اور تقریباً ایک سو ساٹھ ارب روپے ڈالر جو ہیں وہ پاکستان کا مالی نقصان ہوا تو مالی نقصان ہماری معیشہ کے نقصان ہمارا جنگی نقصان اور اس کے بعد ہمارے معاشر میں جو سارا اتنا اس کے میکنٹیو ایفیکٹ ہوا ہے اس کا مہم پاکستان کی رنب الفساد کی یہ واقعی بڑی کامیابی ہے جس میں شروع میں کہا گیا تھا کہ ہر گلی محلے میں بگزور پڑی تو چون چون کی ان دہشت گردوں کو مارا جائے گا اور میں خالف پاکستان آرمی اور پاکستان کی عوام کی سپورٹ کے ساتھ یہ سارا کام ہوا ہے عوام سمجھتے تھے کہ جب تک یہ کام نہیں ہوگا اب مسلح پاکستان کو سپورٹ نہیں پھل دیں گے تو یہ دہشت گردی کو جڑتے ہم نہیں پیچ سکے گے وہ کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ 100% وہ معاملہ کی ہو گیا ابھی بھی کو آپ سے کسی جگہ سار اٹھا لاتے ہیں لیکن بائے لان تو جنگ تو ہم جیت چکے ہیں اور ان کا جو ہے ان کا ان کو شکاف ہو چکی ہے دہشت گردوں کو تو میرا خال ہے کہ یہ ایک بڑی کامیابی ہے ایک بڑی قربانی دیئے پاکستان کے عوام کی کامیابی ہے دہشت گردی خلا کی جنگ ہم نے جیتی ہیں اور پاکستان کی مسلح پاچی دفرٹ اور میں ایک اور بات کھوں گا دیکھیں جب آپ کی پچھلے ڈیر سال میں رد الفساد کی ایک اور کامیابی ہے یہ کیونکہ جنرل باجوا کا برین چائرڈ ہے جنرل جو ضرب عضب تھا وہ اپنے جنرل رہل شریف کا برین چائرڈ تھا جو سواد کا آپریشن تھا رائے راست وہ جنرل کیانی کا برین چائرڈ تھا پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے انہوں نے بڑی میں ساوت اور سوٹ سمجھ سے ریجن کے ساتھ بڑی ذمہ داری کے ساتھ پاکستان کو اس بڑی گمبیر صورتیار سے جو ہے نکالہ آپ سے دس سال پہلے جو حالات تھے اور الحمدللہ جو اب حالات ہیں دیکھیں نا ہر ملک کے جو انٹرنیشنل کھل رہی ہیں وہ پاکستان آنے کو تیار ہیں انٹرنیشنل ٹورنیمٹس بھی ہو رہے ہیں اور بڑے ٹورنیمٹس کے بڑے کرتار پر کوریڈر آپ دیکھیں کتنا بڑا انیشیٹیف تھا یقیناً بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے آئیں فاروق حمید صاحب ہمارے سار ٹیلی فن لائیم پر موجود رہے گا ہمیں جوائن کیا ہے ایک کومیڈور جمال حسین صاحب نے جمال حسین صاحب بہت شکریہ نائنٹی ٹو نیوز کو اپنا وقت دینے کا یقیناً ستائیس فروری کو پہلی پریس کانفرنس کی گئی برگیڈیر میجر جنرل بابر افتخار کی جانب سے آج کے دن کے حوالے سے بھی کہیے گا اور اس پریس کانفرنس کے حوالے سے بھی اپنی رائے دیجئے گا جی صحیح کا آپ نے یہ جن ہمیں ہمارے لیے اپنی رکھتا ہے اگر آپ اس طرح دیکھیں کہ اندوستان کے پاس کوئی ساتھ سو آٹھ سو کی طریق ہوای جہاز ہے ہم نے ان کے دو جہاز گرہ دیئے اگر دو جہاز کو آپ اس طرح دیکھیں تو اچھی بڑی کامیابی شاید نہ ملے لیکن اگر دوسری نظر دیکھیں کہ ہم نے دو جہاز نہیں کرے ہم نے اندوستان کی ایک غرور کو توڑا ہے کیونکہ وہ مغرور ہو گیا تھا اس نے میراج ٹو سالس دے کر اپنے ایسیو ٹرٹی دے کر اور وہ سمجھ جاتا تھا کہ اب پی ایس اس کے مقابل نہیں کاثر تھا اور اس غرور بھی آ کر اس نے جو حرکتیں کیے تو یہ سمبولک ہے بے خیال سے جو دو لسٹر گرے ان کا ایک پائلٹ بھی پکڑا گیا ہے اور غالباً دو پائلٹ پر بھی گئے فوت بھی ہو گئے لیکن اثر جو اس کا سٹرژیک ایفیکٹ ہے کہ ان کا غرور توڑا ہے وہ جو پیوپریسی سے ہمیں انگلیزی میں کہتے ہیں بہت ان کو پرائیٹ پراؤڈ تھا کہ ہم پاکستان کے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اس کے بعد آپ دیکھیں اب وہ اصل میں جاہتے ہیں کہ وہ کافی ڈرے ہوئے ہیں اور ہمپوری اور کسی حرکت کرنے سے پہلے بہت سوتے ہیں لیکن ہم یہ بھی سوچا چاہیے کہ اب کیونکہ انہوں نے ریفیل لے لئے ہیں اور اس کو ہمیں جو سوپر اب ہمیں بہت محتاط رہنا پڑے گا کیونکہ اب وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے اپنی جوائیتیں بڑھا دی ہیں اب ہم پاکستان کے ساتھ جا کر کشارت کر سکتے اور وہ ہمیں نہیں جواب دے سکے تو اس کے سارے حال ہمارے پاس ہیں اور انشاءاللہ پی ایز ان کا بھی حل نکال لے گی یقیناً مو توڑ جواب دیا جائے گا ڈاکٹر موید پیر زیادہ صاحب برگیڈیا میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے بات کی کشمیر کی صورتحال پر بھی اس پر بھی ایک اومیڈور صاحب جمال حسین صاحب آپ سے ہی جاننا چاہوں گا مختلف اہم امور زیر غور آئے انہوں نے کہا کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں اور ساری دنیا جانتی ہے اس بارے میں دیکھیں کشمیر میں دو چیزیں ہو رہی ایک تو کشمیر میں کفیو لگا ہوا ہے اور ان کو فکر یہ ہے کہ جیسے کشمیر رکھے گا تو ایک باس مومنٹ بہت مومنٹ ہے کشمیر والے کھڑے ہوں گے انڈیا تربائل میں ہے انہوں نے ایک تو بنائے ہوئے کار اسے تو انڈیا کی اپنے جو لوگ مسلمان نہیں بھی ہے وہ بھی اس کے خلاف ہیں کشمیر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہندوستان اس کو اس کو رکھنی کی کوشش کرتا ہے جو بلڈ شیٹ وغیرہ جو ہوں گے اسے پھر دنیا کو مانا پڑے گا کہ یہ کشمیر میں جو ہے وہ فریڈم سرگل ہے اور اس طرح نہیں ہندوستان جس طرح کہتے ہیں کہ یہ چھوٹے سی انٹرنل چھوٹے سی انٹرجنسی ہے جو پاکستان کہلہ رہا ہے اب آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں اب ان کے ویسٹرین کنسٹس پاس کر کے ان کے جو لیجسلیچرز ہیں وہ سوال کرنے لگے کہ ہندوستان کی جو سٹوری لائن ہے اس میں سوال کرنے لگے اور اگر انہوں نے اور تشدد کی اور اور وہاں پہ خون خرابہ ہوا تو بہت ممکن ہے کہ دنیا کے جو جو نے کنفیشن دے رکھی ہیں ہندوستان کو اچھی چھوٹ دے رکھی ہیں وہ ختم ہو جائے گی اور یہ پھر موقع ہمارے ہوگا کہ کشمیر کے پائنل سلوشن کی طرف پاکستان گیا سکے اور کشمیروں کو ان کی امیدوں کی جو فریڈم موبن چلی ہے وہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا لیکن اس پہ وقت لگے گا اور کشمیروں کو بھی اس میں پیجو جہد کنڈی پڑے گی